ڈنگا بونگا سے ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے وہ لکھتی ہیں مفتی صاحب ہم نے آپ سے ایک مشہور بات کی بابت پوچھنا ہے مہربانی فرما کر اس پر روشنی ڈالیں نوازش ہوگی ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جو عورت ایک لمبے عرصے سے اپنے خاون سے ناراض ہو کر اپنے ماں باپ کے ہاں آ کر بیٹھی ہو اور اسی ناراضی اور جدائی کے عالم میں اسے طلاق ہو جائے تو ایسی صورت میں اس عورت پر عدت نہیں آتی آپ سے پوچھنے کا مقصد محض اس بات کی تصدیق ہے کہ آیا کہ مسکورہ بالا بات درست ہے یا نہیں اے خاتون جی نہیں محترمہ یہ بات بالکل غلط ہے عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ ایک عورت جو لمبے عرصے تک اپنے ماں باپ کے ہاں بیٹھی رہے پھر اسی اسلام میں اس کو طلاق ہو جائے اسی حالت میں طلاق ہو جائے تو عدت نہیں اور وجہ اس کی یہ بناتے ہیں چونکہ عدت کی ایک حکمت وہ یہ بھی ہے کہ اختلاط نصب سے بچا جائے نصب کی حفاظت ہو سکے تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے اختلاط نصب سے بچنے کی بھی ایک حکمت ہے لیکن عدت ایک شریح حکم بھی ہے لہٰذا جو خاتون بے شک وہ پچاس سال سے اپنے ماں باپ کے ہاں بیٹھی ہے جب اسی اسلام اس کے خامد نے طلاق دے دی یہ طلاق عدت گزارنی پڑے گی اور عدت کے جو تین حیز اگر اس کو حیز آتا ہے تو تین حیز عدت بیٹھے گی اگر اس کے پیٹ میں بچا ہے تو یہ بچا پیدا ہونے تک عدت بیٹھے گی اگر حیز بھی نہیں آتا اور پیٹ میں بچا بھی نہیں ہے تو پھر تین مہینے تک اس کی عدت ہوگی تین مہینے عدت گزارنی ہی پڑے گی کہ یہ شریعت کا حکم ہے